دالمی داروں کو کھول دو کھول دو کھول دو کھول دو کھول دو کھول دو بچوں کے مستقبل کو بچالو 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 دالمی داروں کو کھول دو کھول دو اسلام علیکم معدہ آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں جے کے اپ ڈیٹ اور میں ہوں انظریوک اس وقت میں زلہ ڈوڈا کے تھاٹی میں ہوں یہاں پر کچھ لوگ جو ہیں اتجاج کر رہے ہیں اس وقت کل ایک آرڈر نکلا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ تعلیمی داریں ابھی بھی جمہو کشمیر کے اندر نہیں کھولے جائیں گے ابھی کل فردر آرڈر سکھ جو ہے اس کو پھر مواطل کر دیا گیا آرڈر کو ابھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب یہ کھولیں گے گورنمنٹ کوئی اس پر سوچ جار نہیں کر رہی ہے جیسا کہ ان کا کہنا یہاں پر نعرے بازی کافی ہو رہی ہے ہم انہی سے جانیں گے کہ ان کا کیا مطالبہ ہے اور یہ کیا ڈیمانڈ کرتے ہیں ہمارا تمام لوگوں کا ملجل کر یہ آج احتجاج اس لیے ہو رہا ہے کہ کوویڈ نائنٹین جو پورے ہندوستان کے اندر پھیلا ہوا تھا اب یہ کوویڈ نائنٹین ریاست جمہو کشمیر میں بہت کام ہو چکا ہے میں بولتا ہوں نائنٹین نائن پرسنٹ اس پر کنٹرول ہو چکا ہے بدکسمتی کی بات ہے آپ کیمرہ لگا کر آپ خود دیکھ لیے تمام مارکٹ نے جمہو کشمیر میں کھول گئی ویکنڈ لاغڈون تھا وہ بھی ایڈمیسٹریشن نے کھول دیا جم جو ہیں وہ بھی کھول دیئے ٹورسٹ سپارٹ وہ بھی کھول دیئے زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو جہاں جاتے تھے وہ کھول لیے لیکن بدکسمتی صرف اس میں ہے کہ تعلیمی ادارے تاحل ابھی تک آج کی ڈیٹ تک بند ہیں جبکہ آپ نے شام کو دیکھا کہ یوٹی لڈاکھ میں ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ سکول کھول دیئے لیکن یہاں پہ ابھی تک نہ معلوم ہے وجہات کیا ہے اس کے پیچھے لاجک کیا ہے کہ سکول ابھی تک بند ہے اس کی مثال میں یہ آپ کو دیتا ہوں کہ اگر کچھ لوگ کچھ بچے اگر ہم میں سے کچھ بچے یونیورسٹری میں پڑھتے ہیں کالجوں میں پڑھتے ہیں ہائر سکنٹری میں پڑھتے ہیں وہی بچے شادیوں میں ہوتے ہیں وہی بچے بھیڑ بار والے علاقوں میں ہوتے ہیں وہی بچے ٹورسٹ پارٹ پہ ہوتے ہیں وہی بچے مارکٹو میں ہوتے ہیں وہی بچے جو ہیں وہ شادیوں میں ہوتے ہیں اور ماتمداری میں ہوتے ہیں وہاں ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن سکول میں خطرہ ہے اس لئے ہماری تمام لوگوں کی یہاں کچھ سرپین صاحبان ہیں موجز لوگ ہیں ہماری ایڈمیسٹریشن سے گورنر انتظامیہ سے خاص کر ہم منوئی سنہا صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے مستقبل کو بچا لو کیونکہ عرصہ دو سال سے سکول بلکل بند ہے ماں باپ جو ہیں وہ بہت مجبور ہو چکے ہیں آن لائن کلاسز ہم مانتے ہیں لیکن اگر ایک ماں باپ کے تین بچے ہیں اور وہ گریب ہے دن میں دن لگاتا ہے شام کو وہ پیسے چار سو کما کے اپنے لئے دال روٹی چاول لیتا ہے وہ دس دس ہزار کے موبائل کہاں سے لے گا اگر وہ موبائل خرید کر کہیں دے دیتا ہے ایک موبائل سے تین بچے ایٹے ٹائم نہیں پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اپنی اپنی کلاس کا اپنا اپنا ٹائم ہے آن لائن پڑھنے کا پھر ان کو وہ کیا اپنے گھر کا چولا جلائے گا یا منتھلی وہ ریچارج کرے گا اس کے بعد آپ دیکھئے خودکشی کا روجان جو ہے اسی وجہ سے بھر چکا ہے بچوں کے آئے روز کبھی کشمیر میں کبھی جمو میں کبھی ڈسٹرکڈوڈا میں کبھی پیر پنچال کے اندر بچے خودکشیہ کر رہے ہیں اور بچوں کا مستقبل جو ہے وہ تباہی کے دہنے پہ آ چکا ہے میں یہ سمجھتا ہوں میں یہاں میرے خود تین بچے سکول میں اس وقت بھی پڑھ رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہمارے جمو کشمیر کے اندر دس لاکھ بیس لاکھ بچے سکولوں میں پڑھتے ہیں اگر اس کورڈڈ کی وجہ سے ایک ہزار بچہ مر بھی جاتا تب بھی اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا نقصان اس وقت یہ تعلیمی دارے باندھ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے ہمارے بچے جو ہیں وہ تاریخی کی طرف جا رہے ہیں وہ اندھیرے کی طرف جا رہے ہیں جا اس وقت پرائیم منسٹر صاحب ہمارے ڈیجیٹل انڈیا کی بات کر رہے ہیں وہاں ہمارے بچوں کا جو مستقبل ہے وہ تاریخ ہو چکا ہے پڑھائی نام کی کوئی چیز نہیں ہے آن لائن بچے اگر کلاس میں سو بچے پچاس بچے ہیں چالیس بچے ہیں مشکل سے دس بچے آن لائن پڑھ رہے ہیں اور جو پڑھ رہے ہیں ان کے پلے کچھ نہیں پڑھ رہا ہے اس لئے ہماری آپ کے چینل کی وساطت سے گورنر انتظامیہ سے گزارش ہے کہ جس کلا آپ کوئی نہ کوئی راستہ اس کے لیے نکال لیجئے جیسے آپ نے مارکٹوں کے لیے راستہ نکالا کہ ایک دن ایک سائیڈ کھلے گی دوسرے دن دوسری سائیڈ آپ نے ویکنڈ لانگڈون لگایا ہم اس کا کھر مقدم کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس ایجوکیشن کے اندر پالسی نکالیے آپ مل بیٹھ کے بیٹھئے آپ سر جوڑ کر بیٹھئے اور کوئی ایسا راستہ نکالیے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل بھی بچے اور اس کووڈ نائنٹین کی وبائی بیماری سے بھی ہم بچے جیسے کلاس میں اگر چالیس بچے ہیں آپ نکالیے آرڈل کے ایک ہفتے بیس بچے پڑھیں گے دوسرے ہفتے دوسرے بیس اور پہلے والوں کو چھٹی پڑھیں گے یہ قوم برداشت نہیں کرے گی اس لئے میری تمام لوگوں سے ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ہاتھ جڑ کر گزارش ہے کہ آپ آگے آئیے گورنر انتظامیہ سے ملیے اور اس ایجوکیشن کے اوپر پالسی بنائیے ہمارے دوردراز علاقوں میں جو گورنمنٹ سکول تھے آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بارشوں سے وہ سکول گر چکے آپ اگر سکول کھولنے ہیں ہمارے بچے گھر سے اپنے بچھانے کے لئے کوئی ڈیسک لے لیتے ہیں ہم اس کے لئے بھی تیار ہیں لیکن خدارہ سکول کھولی ہے ورنہ میں پورے جمہو کشمیر کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں آپ باہر نکلئے یہ حق کی آواز اس کو اٹھائے اس آواز کو اٹھانے کے لئے کوئی نہیں کھائے گا اور مجھے افسوس ہے چناب ویلی کے ان لیڈران پہ جو اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ کانسی چونسیہ کہاں بنے گی اور ہمارا سیف زون جہاں ہم آرام سے جیتیں گے انہوں نے ابھی تک اس ایجوکیشن کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کی میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ جیت ہوگے ہار ہوگے لیکن اگر یہ قوم اس قوم کے بچے انپڑ رہے تو ہم اندھیرے کی طرف دھکیل دیے جائیں گے ہم اندھیرے کی طرف جا رہے ہیں ہمارا مستقبل تاریخ ہے اور مجھے لگتا یہ سیاسی لوگ یہ ہی چاہتے ہیں کہ لوگوں کے بچے انپڑ رہے ہیں تاکہ نہ کوئی ہم سے نوگری مانگے اور نہ ہم سے کوئی سوال کرے میں آخر پر پھر یہ نہرہ دوں گا کہ ہمارے بچوں کے مستقبل کو بچالو بچالو ہمارے بچوں کا مستقبل ہمارے بچوں کا مستقبل